سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہے اور اگر حکومت نے اسے تسلیم نہ کیا تو یہ توہین عدالت کے زمرے میں لیا جائے گا چیرمن پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں لیکن سیول اور ملیٹری تعلقات میں ایک توازن ناغذیر ہے یہ کہنا تھا چیرمن تحریک انصاف امران خان کا انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہے اور اگر حکومت نے اسے تسلیم نہ کیا تو یہ توہین عدالت کے زمرے میں لیا جائے گا چیئرمنٹ پی ٹی آئی عمران خان نے مزید کہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں جب ان کو دکتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوڈ بی فور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک ایلزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسپٹ ختم ہو جاتا نا ظلم یار پھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گنٹے بعد کا نوڈ بی فور میں نہیں سنتا ایکس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسی ان کرسیوں پہ ان کو ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے